لہٰذا جب توحید کا پرچا کیا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لہٰذا ان کا نام اپنے نبیوں کے ساتھ رہا اب یہ تو تاریخی اور قرآنی بات ہیں میں تو آپ لوگوں کو آج کی بات کرتا ہوں آج اور کل کی بات کرتا ہوں محسن حجی جی کون تھا دوستو محسن حجی جی ہمارا اور آپ کے زمانے کے ایک جوان تھا ہمارا اور آپ کے زمانے کے ایک پڑھا لکھا جوان تھا وہ بھی پڑھتا تھا کالج میں ہم بھی پڑھتے تھے کالج میں لیکن اسے دیکھئے کہ وقت کی امام کو سمجھتے ہوئے وہ جب مینام میں گئے اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کرنے گئے پرہا جز بے دردی سے اسے شہید کیا لیکن بات اس کی وسیعت میں ہے میں آپ جوانوں کو اس کی وسیعت سنانا چاہتا ہوں دوستو آجیب و غریب ہے آج ہی اس کی وسیعت میں نے متعلیہ کی لیکن واقعا کیا کشش تھی اس جوان کی اس وسیعت میں میں آپ جوانوں کو صرف اس کی وسیعت کی پوچھ پر آج بتاؤں گا محسن آج جی ایک جوان ہے جوان رڑکا ہے شہید ہوئے کس میں اہل بیت علیہ السلام کے رات میں ہیں دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے لیکن جب شہید کونے شاہ رہے ہیں وسیعت دیتے جاتا ہے وسیعت دیتے سب سے پہلے اپنے والد سے گیتا ہے والد میں جو اسلام میں جا رہا ہوں یہ تو آپ کے حلال رسل اور روزی کی وجہ سے مجھے یہ شہادت نصیب ہوگی جب میں شہید ہو جاؤں گا والد تو آپ مجھ پہ گریہ نہیں کرنا جب شہادت کی خبر ملے میری تو آپ مجھ پہ رونا نہیں بلکہ آپ امام حسین کے جوانوں کیا کر لینا امام حسین نے بھی اپنے جوانوں کو فرمان کیا تھا آپ نے بھی قرآن کیا تھا اے والدہ جب آپ کو میری شہادت کی خبر ملے تو آپ ام البنین کو یاد کر لینا کیونکہ ام البنین نے چار چار بیٹے شہید کیے ہیں آپ نے تو ایک بیٹا شریف کیا ہے اپنی بہنوں سے مقاطب ہوکے کہتا ہے میری بہنوں جب میں آ رہا تھا میں احساس کر رہا تھا کہ اہد حرم سے جب علی اکبر جدہ ہو رہا ہو گا کیا ہو گیا ہو گا جب میں تم لوگوں سے جدہ ہو رہا تھا تو وہ احساس مجھے ہے تم لوگ سبور کرنا ہو میرے بھائیا میرے بھائی دیکھو جب ملے شہادت کی خبر تمہیں ملے تو کربلا میں بھی دو بھائی تھے جس نے جب عبال فضل عقباز کے لاشے ادھار پر آئے ہیں تو مولانا اپنے کمر پہ ہم رکھ کے کہا تعالی انتہ سارے بھائیہ یہ جو حدیعہ خدا نے مجھے دی ہے اس پر مایوس نہیں ہونا اس کے بعد وہ ایک اجتماعی وسیعہ لکھتا ہے تمام جوان مسلمان جوانوں کے لئے اور مسلمان ماہ بہنوں کے لئے مسلمان ماہ بہنوں سے کہتے ہیں اے میری ماہ بہنوں تم لوگ اپنے پردے کی حفاظت کرنا اب تمہارے ایک بال میں نامحرم نہ دیکھ پائے تم لوگ اپنی حجاب کی حفاظت کرنا اور حضرت زینب اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 اور وقت کی امام کے راہ پر فرمان ہو جاؤ دیکھوں میرے لئے تو سارے آئے خیزہ میرے لئے احترام ہیں لیکن میں رہبر اور معظم کو نائب امام سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو ان کے فرمان پر فرمان کیا ہوں تم لوگ بھی ان سے ہاتھ نہ اٹھانا یہ ایک شہید کا تیام ہے ہم اور آپ کے لئے وہ بھی آج کا شہید ہے ہمارے اور آپ کے سن ہم سنوں سال جوان یہ جذبہ کیسے وجود میں آیا؟ جوانوں ہمارے علماء ہم اور آپ کو کیا کہتے ہیں ہمارے علیاء کے حرات جوانوں جب آپ اور ہم خدا کرام میں سجدہ کرتے ہیں نا رسول اللہ سجدہ کرامی فرماتے ہیں